السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ نے کس طرح اپنا جو ہے سٹیڈی کرنی ہے ان شورٹ ٹائم ٹیبل کے اوپر ٹائم ٹیبل کے اوپر بات کریں گے نسٹ کے ٹیسٹ کے چونکہ ایک ایڈ بھی آ رہا ہے یو ایڈی کا جو ٹیسٹ ہے اس کا ٹائم ٹیبل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے سٹیڈی کیونکہ اس میں آپ کے راس دین زیادہ ہوں گے تو اس کا ٹائم ٹیبل بھی میں ڈسکس کروں گے انشاءاللہ لیکن اس سب سے پہلے تھوڑا سا اس کا انٹرودکشن ہو جائے بالکل بریف انٹرودکشن اگر آپ نے ڈیٹیل انٹرودکشن دیکھنا ہے تو وہ آپ میری ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں اینیٹی ون پہلی ویڈیو ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا لنک آپ کو اس کا ڈسکرپشن میں ملے ٹھیک ہے تو چلیں دوستو بریف انٹرودکشن لے لیتے ہیں اینیٹی ہوتا ہے نسٹ کا ٹیسٹ نسٹ انٹرون ٹیسٹ یہ تھری ہے اس کی جو ریجسٹریشن ہے یہ سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے اور اس میں پانچ سبجیکٹ انکلیوڈیڈ ہیں میتھ فیزکس کمیسٹری انگلیش اور آئی کیو ٹھیک ہے یہ پانچ انکلیوڈیڈ ہیں ٹھیک ہے ساتھ ہی میں ان کا سلیبس بھی ڈسکس کر لیتا ہوں اس کے ہیں فرسٹ یئر کے ایک سے چودہ اور ون سے سیون اس کے ہیں ون سے الیون اور اس کے ہیں ٹویلو سے ٹوینٹی ون ٹھیک ہے اس کے ہیں ون سے الیون اور ون سے سکسٹین اور اس کے سلیبس کوئی نہیں ہے سینونیمز ہیں انٹونیمز ہیں انالوجیز ہیں ڈیفرنٹ جتنی بھی چیزیں ہیں اور آئی کیو میں آ جاتا ہے کوڈنگ ڈی کوڈنگ ڈائریکشن اور جتنی بھی چیزیں آتی ہیں یہ ساری اس میں آتی ہیں ٹھیک ہے تو تو یہ آپ کو یہ سلیبس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں میں آپ کو ٹائم مینج بتاؤں گا کس طرح کرنا ہے اب یہ دیکھیں اس کے ہیں ٹوٹل ٹوینٹی ون اس کے ٹوٹل ٹو ٹو ٹھیک ہے یہ ٹو 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 ٹک جاتا تھا آئی ٹھیک سو اور 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 اس کے ہیں ٹوٹل چپٹرز ایلیون اور ٹوینٹی سیون اور اس کے چپٹرز نہیں ہیں یہ ویسے آپ انشاءاللہ ویڈیوز دیکھیں گے یہ دو ویڈیوز ہیں میرے چینل پر اس کی یہ دو دیکھیں گے انشاءاللہ کور ہو جائے گا اور چلتے ہیں اب ہم اس کا مطلب کے ٹائم ٹیبل کے اوپر اب میں آپ کو ٹوٹل ٹائم ٹیبل بتا رہا ہوں صرف پہلے دو میں نے ٹائم ٹیبل بتایا تھے تو اس میں مجھے بچوں کا یہ ریسپونس کا مطلب ہے آپ صرف ٹائم بتا دیں تو ہم آپ کو مطلب بتا اب یہ ایوننگ اور مورننگ یہ دو سیشن میں بتا رہا ہوں لگانے کے Koalی مورننگ سیشن میں آپ نے دو سے تین سوری تین سے چار گھنٹے کام کرنا ہے اور ایوننگ میں آپ نے دو سے تین گھنٹے کرنا ہے اور یہ آپ کا کوئی بھی ٹائم ہو سکتا ہے یہ آپ کا صبح کا ٹائم مورننگ جو ہے یہ دس بجے ہو سکتی ہے گیارہ بجے ہو سکتی ہے بارہ بجے ہو سکتیй ہے بس مجھے چار گھنٹے پورے چاہیے اور ایوننگ میں بھی تین گھنٹے پورے چاہیے آپ کی شام پانچ وزے چھ وزے سات وزے جب مرضی ٹھیک ہے یہ آپ پہ میں چھوڑ رہا ہوں صرف ٹائم آپ نے پورا کرنا ہے جب مرضی کر لیں اب آپ کے بیس مئی سے تقریباً تمام بورڈز کے ویپر بھی ختم ہو رہے ہیں تو اس کے بعد آپ دلو جان سے تیاری کریں آپ کے بعد تقریباً ایک مہینہ دس دن ہے جو نسٹ کا ڈیسٹ ہے وہ تیس جون سے سٹارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے انتیس تیس اس طریقے سے سٹارٹ ہوں گے تو کوشش کریں آپ تھوڑی سینٹر کی ڈیٹ لے لیں سات یا آٹھ جلائی لے لیں تو انشاءاللہ آپ کی اچھی تیاری ہو جائے گی تو ایک ایڈ جو ہے وہ اس دفعہ چودہ چلائی کو ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نسٹ کا ڈیسٹ لازمی دینا ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے اپنی ساری تیاری کر لینی ہے اس کے بعد جو آپ کی تھوڑی بہت مسٹیکس ہوں گی وہ آپ نے ایک ایڈ کے ٹیسٹ میں امپروف کر لینی ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ کا کافی بینیفٹ ہو جائے گا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مورننگ اور ایوننگ میں آپ نے پڑھنا ہے میت مورننگ میں پڑھنا ہے ٹھیک ہے ایوننگ میں آپ نے پڑھنا ہے فیزیکس پلس کیمسٹری ٹھیک ہے بلکہ اس کو اس طرح کر لیں فیزیکس پلس انگلیش پھر کمسٹری پلس آئی کیو پھر فیزیکس پلس انگلیش پھر کمسٹری پلس آئی کیو میت روزانہ چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ آلٹرنیٹیو میں آ رہے ہیں میت روزانہ چل رہا ہے اب آپ فیزیکس کو ایک آور ڈیر آور دے دیں اور ایک آور ہی انگلیش کو دے دیں اس میں دو آور کمسٹری کو ایک آور اس کو اس طرح مطلب آپ ڈوین کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا ہو جائے گا تو یہ تھا آپ کا ٹائم ڈیبل یہ آپ اپنے لحاظ سے اس کو منیج کر لیں تو میں نے اسی لئے بنا کے دیا کچھ بچوں کو وہ کمفرٹیبل نہیں رہتا تو آپ کو مطلب جتنے چپٹر آپ کر سکتے ہیں ایک دن میں آپ کر لیں میکسیمم دو کریے گا اس سے زیادہ نہ کریے گا کیونکہ پھر وہ بہت زیادہ برڈن ہو جائے گا اگر آپ دو سے زیادہ کرتی ہیں تو وہ پھر کافی زیادہ مطلب ہو جاتا ہے اوورلوڈ تو اس سے آپ کو جو ریٹین کریں گے وہ کچھ بھی نہیں ریٹین ہوگا تو فائدہ کوئی نہیں ہے اتنا پڑھنے کا جب آپ ریٹین ہی کچھ نہ کر سکیں تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے لازمی کہ آپ نے اتنا پڑھنا ہے جتنا آپ مطلب ریٹین کر سکیں اب دیکھیں سٹریٹیجی کیا ہوگی ہماری یہ میرا فائیف پوائنٹس رول ہے اس کو میں کہتا ہوں فائیف پوائنٹس سب سے بہلے بوک ریڈین یہ ہر سبجیکٹ کے لیے فیزکس کمیسٹری میتھ یہ تینوں کے لیے فارمولاز امپورٹن پوائنٹس تیسرے نمبر کے اوپر آتا ہے ریڈ اس میں ہائیلائٹ کرنا ہے پریکٹس ٹھیک ہے یہ آپ کا فائیف پوائنٹ ہو گیا بوک ریڈنگ سب سے بہلے سب سے بہلے بوک ریڈنگ سے مراد ہے صرف آپ نے ایک اوورویو لینا ہے بوک کا اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا صرف بوک کا ایک اوورویو لینا ہے چیپٹر کا جو آپ پرٹیکلر چیپٹر پاڑ رہے ہیں جیسے بلفرز آپ ایف ایسی کے جو پارٹ ون ہے اس کا پہلا چیپٹر پاڑ رہے ہیں نمبر سسٹم میت کا تو آپ نے صرف ایک دفعہ اس کو ریڈ کر کے سمجھنا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا رائے اس کے بعد دوسری دفعہ اس کو آپ جب پڑھیں گے تو آپ نے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو ہائیلائٹ کر لینا ہے فارمولاز کو ایسے انڈر لائن بوکس میں بند کر لینا ہے تیسرے نمبر پہ جو آپ نے انڈر لائن چیزیں کی ہوں گی صرف ان کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھنا ہے اس کے بعد پریکٹس ایم سی کیوز ٹھیک ہے ایم سی کیوز پریکٹس کرنے کے بعد ریویئن کرنی ہے جو کنسپٹ نہیں آرہے ہوں گے ان کی آپ نے پھر بعد میں ریویئن کرنی ہے ٹھیک ہے تو ان کنسپٹ کی آپ نے ریویئن کرنی ہے اور ریویئن کے بعد انشاءاللہ آپ کا سب کچھ کبر ہو جائے گا اور جو پریکٹس ہوتی ہے یہ بچے سمجھتے ہیں شاید پریکٹس بک سے کرنی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے آپ پریکٹس بک کی بجائے ایکسرسائز جو ہوتی ہے وہاں سے بھی پریکٹس کر سکتے ہیں ایکسرسائز سے پریکٹس کر لیں اور اس کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ چپٹر کر رہے ہیں اس کی ایکسرس کھولیں اور اس سے پریکٹس کریں ایکسرس کھولیں پریکٹس کریں فیزیکس میں بھی جب آپ چپٹر پڑھ رہے ہوں تو آپ نے خاص خیال رکھ لیں کہ آپ جو اس کی اگزیمپلز ہیں وہ چپٹر کی اگزیمپلز آپ لازمی کریں لازمی طور پر کریں کیونکہ اگر آپ چپٹر کی اگزمپل نہیں کریں گے تو آپ سے وہ چپٹر کے نمیریکل سول نہیں ہو سکتے اور اگر آپ سے نمیریکل سول نہیں ہو سکتے تو جب فیزکس کی کوانٹوی کریٹیو پروبلمز آئیں گی وہ آپ کبھی بھی سول نہیں کر سکتے تو یہ آپ نے یازمی یاد رکھنا ہے فیزکس کی اگزمپل فنگر ٹپس کے اوپر ہونی چاہیے جب بک ریڈنگ کریں اگزمپل لازمی اور جو بھی آپ کی ایکسرسائز ہے وہ آپ نے لازمی سول کرنی ہے اور ایک بات ہمیشہ میری یاد رکھیں کہ سب سے پہلے آپ کریں مینویل میتھرڈ اس کے بعد آپ ٹرکس کے اوپر جائیں یہ نہ ہو پہلے آپ ٹرکس یاد کر رہے ہیں مینویل میتھرڈ آپ کو آتا نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ میں نے بڑے بچوں میں دیکھا ہے ٹرکس کے پیچھے باگ رہے ہوتے ہیں مینویل میتھرڈ ان کو قطعی طور پر آتا نہیں ہوتا جیسے بلفرز آپ کو آتا ہے کہ یہ میٹرکس ہے ون ٹو تری فور اس کا انورس نکالو اب انورس نکالنے کا فارمولا آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو آپ کے ٹرکس کا فائدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ اگر دانہ خاصتہ آپ پیپر میں کیا ہے اور آپ کو ٹرکس بول گئی ہے تو آپ کیا کریں گے کیسے نکالیں گے تو آپ کو یہ فارمولا پتا ہوگا تو آپ پھر نکال سکیں گے اور میں آپ کو ایک بار بتاؤں ٹرک میں بھی اتنا کوئی خاص ٹائم نہیں لگتا اور مینویل میتھرڈ میں بھی بس یہ ہوتا ہے کہ ٹرک سے آپ کا جو بڑے کوسٹن ہیں ان کا آنسر جلدی آجتا ہے کچھ کوسٹن ایسے ہیں جن کے مینویل میتھرڈ زیادہ شورٹ ہیں تو اسی لئے میں آپ کو کہوں گا پہلے مینویل میتھرڈ کی طرف جایا کریں اور اس کے بعد ادھر آیا کریں اب میرا حال ہے نسٹ کے ٹیسٹ سے ریلیٹڈ تو ہر چیز میں نے بتا دیا ٹائم ٹیبل میں یہ بتا چکا ہوں یہی ایک ایڈ کے لئے رہے گا میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا آپ کوشش کریں ٹیسٹ کی ڈیٹ چھ ساتھ تک سیلیکٹ کریں تو ایک ایڈ کے لئے بھی آپ کا یہی ٹائم ٹیبل رہے گا آپ نے پانچ تک تقریبا جون کے انڈ تک اپنا سارا کام مکمل کر کے اس کے بعد ایک سے پانچ جولائی تک فل ٹیسٹ دینے وہ انشاءاللہ میں آپ کو پروائیڈ کروں گا اس کے لئے میں آئینڈ پہ آپ کو ایک بات بھی بتاؤں گا وہ آپ انشاءاللہ عمل کریں تو اس کے اوپر میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا ایک سورس میں آپ کو بتاؤں گا وہاں پہ انشاءاللہ پروائیڈ کروں گا تو یہ تھا سارا یہ ایوننگ مورننگ سیشن ان کو نظر رکھیے گا اور یہ سارا اپنے لحاظ سے آپ چپٹرز کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں جو چپٹر آپ کو پسند ہے وہاں سے سٹارٹ کر لیں لیکن کوشش کریں ایک فلو میں جائیں ٹھیک ہے جو چپٹرز سیم ہے وہ کٹھے کر لیں تو یہ تو ہو گیا ٹائم ٹیبل کر لیتا ہے اب تھوڑی سی ایک ایٹ کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ایک ایٹ اسی دفعہ ہے تو ایک ایٹ کی ہم تھوڑی سی اب بات کر لیتے ہیں تو نشٹ کے آپ کو وہ تو پتہ ہے ویٹی جیز کا کی کتنا کیا آتا ہے کتنا کیا آتا ہے میں پتہ بھی دیتا ہوں چلے یہ آتا ہے ایٹی یہ سکسٹی یہ تھرٹی مارکس یہ ٹوینٹی مارکس اور یہ ٹین مارکس اب آپ کو پتہ ہے نشٹ کے ٹیس میں سب سے زیادہ ویٹی جیز میں ہے اس سے کم فیزکس اس سے کم مسٹری اس سے کم انگلیس اس سے کم آئی کیو لیکن ایک ایٹ میں اس طرح نہیں ہے ایک ایٹ کے کیس میں ایک ایٹ 2019 سب سے ایٹ لکھلے ہیں چودہ جولائی 2019 کو یہ کنڈکٹ ہو گئے انشاءاللہ اور اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ میت ٹھرٹی کمسٹری ٹھرٹی فیزکس ٹھرٹی اور انگلیس ٹین ایم سی گیوز یہ سو ایم سی گیوز کا ٹوٹل ٹیسٹ ہوتا ہے سو ایم سی گیوز ٹھیک ہے اور ہنڈرڈ ہی منٹس ہوتے ہیں لازٹ ٹائم تو ہنڈرڈ منٹس اس دفعہ سننے میں آرہ شاید انہوں نے نائنٹی منٹس کر دی ہیں لیکن ایس سچ کنفرم نہیں ہے لیکن آپ یہی ذہن میں رکھیں نائنٹی منٹس ہوتے ہیں اگر نائنٹی منٹس ہیں تو فیفٹی فور سیکن پر قویسٹن ورنہ ون منٹ پر قویسٹن آپ یہی ایسٹیمیٹ رکھئے تاکہ آپ کو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہ ہو تو اس میں اب دیکھ لیتے ہیں کہ نمبر کس طرح ہوتے ہیں فور مارکس کا ایک ایم سی گیوز ہے اور اس میں نیگٹیو مارکنگ ہے مائنس ون رونگ یہ نیگٹیو مارکنگ کی کیا سائنس ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ بعض بچوں کو نیگٹیو مارکنگ میں کنفیوین ہوتی ہے کہ نیگٹیو مارکنگ کیا ہے اس کا پہلے میریٹ کیلکولیٹر دکھا دیتا ہوں ایف ایسی جو ہے سیونٹی پرسنٹ اور ایک ایڈ جو ہے یہ ٹھائٹی پرسنٹ کاؤنٹ ہوگا اس کی جو ریجسٹریشن ہے یہ جون کے سٹارٹ سے سٹارٹ ہو جائے گی اور جلائی کی دو تین تک چلتی ہے اس کا فائی فیفٹی روپیز کا ٹوکن ملتا ہے وہ ٹوکن ملے گا یو ای ٹی لہور سے اور بھی اس کی کافی برانچیز ہیں وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے اندر یا ڈسکریپشن میں وہ لنک میٹ دے دوں گا انشاءاللہ کوشش کروں گا تو وہ وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے ہر شہر میں تقریباً مل جاتا ہے ساڑھے پانچ سوروے کا ٹوکن ہے اس کے اوپر ایک نمبر لکھا ہوتا ہے جس طرح موبائل کارڈز کے اوپر لکھا ہوتا ہے وہ جہاں کے گوگل پہ آپ نے ان کی ویب سائٹ کے اوپر فوم دیا ہوگا وہاں پہ لکھنا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا اس کے بعد سارا وہ جیسے نسٹ کا فوم فیل کرتے ہیں اس طرح فوم فیل کر کے ہر چیز کر کے تو جمع کروا جیگا تو باقی جہاں تک بات رہ گی ایک بات اس میں امپورٹنٹ ہے کمیسٹری کمیسٹری کی آپ دیکھیں وہاں پہ ویٹیز تھی صرف اور صرف 15% ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ کمیسٹری کی ویٹیز ہے 30% تو اس سے ایک ایڈ میں آپ کمیسٹری کو ہلکا نہیں لے سکتے ایک ایڈ میں آپ نے میتھ فیزکس کمیسٹری تینوں کو ایکوال امپورٹنس دینی ہے میتھ کو بھی ایکوال کمیسٹری فیزکس وہاں پہ یہ ہوتا تھا میتھ اور فیزکس میں اچھے نمبر لے لو تو انشاءاللہ ون فورٹی تو وہی سے آ جاتے ہیں اور باقی بیس تیسو اور لے کے تو ون فیفٹی پلس نمبر آ جاتے ہیں لیکن اس میں اس طرح نہیں ہے اس میں آپ کو میتھ میں فیزکس میں کمیسٹری میں تینوں میں ایکوال محنت کرنی پڑے گی میتھ کے کوسن اس کے زیادہ تر ٹرکی آتے ہیں لیکن آتے بکس سہی ہیں اس میں زیادہ تر انٹیگریشن اور ڈریویشن آتی ہے اور اس میں مہت فیزکس میں زیادہ تر آتا ہے سیکنڈ یئر اور فرسٹ یئر کے ورک والے چپٹر سے اور بہت کنسیپچول ہوتا ہے بہت کنسیپچول ہوتا ہے اور کمیسٹری میں کمیسٹری میں آتے ہیں بک لائنز ساری بک کی لائنز آتی ہیں کمیسٹری میں آپ کی ساری کریمنگ چلتی ہے بک کی لائنز آپ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو کمیسٹری کور ہو جائے گی اور انگلیش میں ایک پیسی جاتا ہے صرف اور دس کوسٹن لکھے ہوتے ہیں اور وہ دس کوسٹن جو ہیں وہ سول کرنے ہوتے ہیں اور وہ سب سے ایزی پارٹ ہوتا ہے اور اس کی آپ نے ترتیب بھی اسی طرح رکھنی ہے سب سے پہلے کرنا ہے انگلیش اس کو دس منٹ سے زیادہ نہیں دینے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کمیسٹری اس کو پچیس منٹ سے زیادہ نہیں دینے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے میت میت کو تیس منٹ سے زیادہ نہیں دینے اس کے بعد جو ٹائم بچے گا وہ آپ نے فیزکس تلگانا اور جتنے کو سنحل ہوگے وہ کرنے اب آتے ہیں نیگٹیف مارکنگ کے اوپر نیگٹیف مارکنگ کی یہ سائنس ہے کہ اگر آپ نے میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں نمبر ون اور نمبر ٹو ایک بچہ اس نے سو کے سو ٹیمٹ کی ہیں اس میں سے اس کے ایٹی کریکٹ اور ایک بچہ اس نے ایٹی اٹیمٹ کی ہیں سوری ایٹی نہیں نائنٹی 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 اٹیمٹ کی ہیں اور اس کے کریکٹ ہوئے ہیں ایٹی فائف تو اب دیکھیں کون فائدے میں ہے آپ کو دیکھ کے نظر آ رہا ہوگا کون فائدے میں ہے بے شک یہ والا فائدے میں ہے ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں سو اٹیمٹ کی ہیں اس نے ایٹی کریکٹ ہیں جو کریکٹ ہیں ان کو ایٹی فور سے ملٹی ویلے کر دو جو کریکٹ ہیں کتنے آگے ایٹی کو فور سے ملٹی ویلے کیا تو تھری ٹوئنٹی آگیا ٹھیک ہے تھری ٹوئنٹی مارکس لیکن یہ مارکس اس کے نہیں ہیں یہ مارکس اس کے نہیں ہیں اس نے اٹیمٹ سو کی ہیں کریکٹ بیس اسی ہیں یعنی اس کے رونگ کتنے ہوئے 20 تو جو رونگ ہے ان کو مائنس ون سے ملٹی بلے کر کے اس میں ایڈ کر دینا ہے مائنس 20 تو مائنس 20 جب اس میں ایڈ کریں گے تو کتنا ہو گیا 300 یہ اس کے ریل مارکس ٹھیک ہے تو اسی طرح دوسرے طرف ادھر آجو 90 اٹیمٹ کی ہیں اس نے 90 مائنس 85 رونگ 5 رونگ ہے اور 85 ٹھیک ہے 85 ملٹی بلے ہے 4 تو یہ ہوگے 340 مارکس 340 میں سے جب 5 مائنس کریں گے تو 335 مارکس تو یہ آپ کے پاس اگزیمپل آگی دونوں کی ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیئے اسی لئے آپ دیکھیں اس نے اٹیمٹ سو کیے تھے لیکن نمبر اس کے کام بنے اور اس نے اٹیمٹ 90 کیے تھے نمبر اس کے زیادہ اسی لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اٹیمٹ وہ کرنے جو بلکل صحیح آتی ہوں کوئی ایسا اٹیمٹ نہیں کرنا جس میں آپ کو ڈاؤٹ ہو زیادہ زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں جس میں آپ کو 50% چانس ہے وہ آپ اٹیمٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ کو 70-30 کہ 70 غلط ہے اور 30 صحیح ہے وہ بھی اٹیمٹ نہ کریں جس میں آپ کو یہ ہے کہ 70% ٹھیک ہے وہ بھی اٹیمٹ کر لیں لیکن جس میں آپ کو 100% یقین ہے کہ یہ مجھے بلکل بھی نہیں آتا تو اس کو آپ ان اٹیمٹ چھوڑ دیں آپ کا کوئی نمبر نہیں کٹے گا زیرو کاؤنٹ ہوگا اگر آپ اٹیمٹ کر لیں گے اور غلط ہو گیا تو مائنس ون ہوگا ٹھیک ہے تو یہ تھی ساری ٹیپ مطلب جرنل انٹرڈکشن وغیرہ ٹائم ٹیبل پہلے اس کا میں نے بتا دیا آپ کو 6-7 کو آپ کا نسٹ کا ٹیسٹ ہوگا اگر آپ نے وہ نہیں دینا نسٹ کا ٹیسٹ تو پھر تو آپ کے لئے بہت آسانی ہے آپ چودہ سے پہلے پہلے دس تک کم از کم تیاری کریں بلکل چل ہو کے تیاری کریں کوئی مسئلہ نہیں جو ٹوپک نہیں سمجھ لگتا اس کا بقاعدہ کنسپٹ لیں پورا کنسپٹ سمجھیں پورا مقدمہ سمجھیں تب آپ کوسٹن سولو کر سکتے ہیں ایک دو ٹرک سے آپ کو کوسٹن نہیں سولو ہوگا جب تک آپ کے پاس پورا کنسپٹ کلیئر نہیں ہوگا جیسے آپ سگنیفکینٹ فگر ہے آپ یہ نہیں کہ یوٹیوب سے ایک لیکچر دیکھا تو کنسپٹ کلیئر ہوگیا پورا بک ریڈ کریں اس کو ڈریل کریں ہر چیز اس کی چھانے جب تک آپ کو کنسپٹ نہیں کلیئر ہوگا آپ کچھ نہیں کر سکتے فیزیکس میں میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کنسپٹ 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 میت اور کمیسٹری واحد چیز ہے جس میں آپ انطلب گرامنگ بھی تھوڑی بہت کر سکتے لیکن فیزیکس میں کنسپٹ اونلی کنسپٹ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سارا سامنے لگے ہوگا یہ مثال بھی سامنے لگی ہوگی اب آتا ہوں میں تھوڑی سی ایمپورٹن بات کے اوپر تو ایم سی ایوز آپ نے اون لائن کہیں سے بھی پریکٹس کر سکتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ چونکہ آپ فری ہیں ایف ایسی کے پیپرز کے بعد تو ایک ویٹس ایپ کا گروپ بنا لیا جائے تو جس میں آپ پریپریشن کر سکیں تو اس گروپ کا لنک میں انشاءاللہ ڈسکریپشن میں دے دوں گا ویٹس ایپ کا جو گروپ ہے تو اس میں وہ جو گروپ ہے اس میں میں آپ کو مطلب روزانہ کی بیس پہ کوشن شیئر کیا کروں گا اور نوٹ شیئر کر دیا کروں گا روزانہ کی بیس پہ اور ٹائم ٹیبل میں آپ کو وہاں بریف ٹائم ٹیبل تو کافی بیزی تھا اسی لئے ویڈیو بھی بہت عرصے بعد آئی اس کے لئے بھی سوری تو تقریبا میں آپ کو دو تین دن تک بریف ٹائم ٹیبل جو ایکسپلین ٹائم ٹیبل ہے وہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا تو ابھی تو یہ بریف سا انٹرڈکشن بس دیا تھا تو انشاءاللہ اس گروپ میں میں آپ کو سینڈ کر دوں گا تو کوشش کریں اس کو جوائن کریں اور جس سے اس بچے نے ایکیٹ اور نسکا ڈیس دینا اس کو بھی اس گروپ میں لنک سینڈ کریں جوائن کروائیں اور انشاءاللہ روزانہ کی بیس پہ میں نوٹس سینڈ کیا کروں گا ہر چیز انشاءاللہ پروائیڈ کروں گا اپنی طرف سے فول ایفرٹ کروں گا اور جو بچہ مجھے اچھا ریسپونس کرے گا اس کو میں ایک سپیشل گفت دوں گا وہ گفت ہے سٹیپ کی ایپ جو کہ فیش دے کے ملتی ہے لیکن میرے پاس وہ پڑی ہے اور جس کو چاہیے وہ مجھے بتائے میں اس کو فری میں دوں گا انشاءاللہ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اس میں کوئی بات سمجھ نہیں لگی تو آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میری فیس بک آئی ڈی کے اوپر اور میرے نمبر کے اوپر مجھ سے کونٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اس نمبر کے پر ویٹس ایپ ہے تو میں انشاءاللہ آپ کے جو بھی کوئسٹن ہیں ان کو آنسر کروں گا میں روزانہ ہنڈرڈ آف سٹوڈنٹ کے کوئسٹن کو آنسر کرتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کے بھی کوئسٹن آنسر کروں گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ اچھا لے کے آوں گا سیجسٹ کریں اگلی ویڈیو کس پر بناوں انشاءاللہ اچھا ہی آگا تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اور سٹڈی کرتے رہیے اور اللہ حافظ